برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بلخصوص نئی نسل کی اصلاح کے لیے تحریک منحاج القرآن نے سات کتابوں پر مشتمل نیا کورس تیار کر لیا اس کورس کے حوالے سے علامہ شاہد بابر نے ایڈنبرہ میں 92 نیوز کی نمائندہ خالد پرویز سے گفتگو کی ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے تحریک منحاج القرآن کی طرف سے جو سات بکس جو بیسک اسلامی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ لانچ کی ہیں برطانیہ میں پوری دنیا میں اس حوالے سے طریق منحاج القرآن کے پریزیڈنٹ علامہ شاہد بابر سات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو بکس لونج کی ہیں کس طرح اوورسیز پاکستانی جو بریڈش بورن بچے ہیں ان کے لیے اسلامی تعلیم عام کرنے کے لیے یہ یکے میں ہماری آئندہ جو نسل ہے ہمارے بچے بچیاں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑے عرصے سے کوشش ہو رہی تھی اور مختلف لوگوں نے اس پر کام بھی کیا ہے مختلف مدارس مساجد مراکز نے کیا ہے مگر ایک کمپریہنسیو اور ایسا سلیبس چاہیے تھا جو بچوں کو کسی سیکٹ کی طرف نہ لے کر جائے بلکہ ان کو ایک اچھا باعمل باکردار اور حضور کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ایک اچھا سچا سچا مسلمان بنائے تو اس پرپوز کو سامنے رکھ کر منحاج القرآن انٹرنیشنل یوکے نے یہ سلیبس بنایا ہے جو ساتھ کتب پر مشتمل ہے اور اس پر یہ کسی ایک بندے کی سوچ پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بے شمار سکولرز نے کام کیا ہے یہاں پر یوکے میں جو ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ ٹیچرز ہیں انہوں نے اور ایجوکیسٹرس نے جو بتعلیم کے ماہر ہیں انہوں نے اپنا کانٹیبیشن دیا ہے بچے جو بریٹش بورن بچی ہیں ان کی پروش کے لیے والدین کا کردار علماء کا کردار دونوں مل کر ان کو سمار سکتے ہیں بچوں کو بیسک چیزیں ہیں نماز نماز جنازہ اور جو چیزیں ہیں جو ان کے لیے یہ چار بکس ہیں یہ بہت مفید ہیں اور ان کا یہ مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے والدین کو سپیشلی اہم کردار دا کرنا تھی ہے جی